پاکستان تحریک نصاف کے حق میں ایک بڑا فیصلہ گایا اس کے بعد آپ کے دوست ہیں مزارے آپ جانتے ہیں عجاز وسیم باقلی صاحب کوٹ ادو سے انہوں نے ایک پوسٹ کی انہوں نے لکھا کہ میاں شبیر علی قراشی اور میاں فیاض حسین چھجڑا ان لوگوں کو ناملوم افراد کی ویٹس ایپ کالز رسیو ہوئی ہیں اور ان کو کہا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کو جوائن کریں ادروائز آپ کی خیر میں ہیں شبیر علی قراشی تو پی ٹی آئی میں آل ریڈی ہیں یعنی سپرین کورٹ نے ڈیکلیئر کیا ہو گیا ہے نا ان کو کالز آنا شروع ہو گئی ہیں کیا یہ آگے بتا رہے ہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اگر پی ٹی آئی کا کوئی ایم اے یہ کہے گا نا کہ مجھے زبردستی کو اغوا کر کے لے گیا تھا اور زبردستی مجھ سے یہ بیان الفیلیا وہ بکواس کرے گا وہ جھوٹ بولے گا کوئی بھی ایم اے ہو کوئی بھی ایم اے ہو کیوں بچے ہو تم روٹی کو چوچی کہتے ہو کان سے نوالے لیتے ہو تمہیں نہیں پتا کہ سپرین کورٹ کا یہ فیصلہ آگیا ہے جاؤ نا کیپی کے جاؤ کیپی کے میں جا کے رو کیپی ہاؤس میں جا کے رو غائب ہو جاؤ کس نے کہا ایک تمہیں تم اپنے علاقوں میں پھرو بھئی یہ سب جھوٹ اور بکواس ہو گا جو آپ بیمران خان کو چھوڑ کے اس مرلے پہ جائے گا نا اس کے مطلب یہ ہے کہ اس نے پہلے سے ڈیل کی ہوئی تھی اور وہ غداری کیے اب نہیں ہو سکتا اب جس کو یہ خطر ہے وہ موبائل بند کرے جا کے کیپی کے بیٹھ جائے وہاں سے سرٹیفیکیٹ لکھے دے اور وہ یہاں الیکشن کیمشن میں جمع ہو جائے گا بات ختم اب نہیں ہو سکتا یہ کالز آ رہی ہوں گی اس میں کوششک نہیں ہے دیکھیں اس نظام کے لیے دو اور ڈائی ہے قاضی صاحب کو اسٹینشن نہیں ملتی تو چپٹر کلوز بہت سارے صحافی جو ہیں ماضی میں ماضی قریب میں یا دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے متعدد ایمانیز کوئی پچیس بتاتا ہے کوئی تیس کوئی چالیس وہ کوئی خاص ایفیڈیوٹ جمع کروا کے پھر ایمانے بنے ہوئے اللہ جانے کہ کتنی اس میں صداقت ہے لیکن کیا ایسے اگر ایمانیز موجود بھی ہیں تو ان کے پاس بھی اب سمجھتے ہیں کہ اب گنجائش ختم ہو چکی ہے دیکھیں بلکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت معاملہ پیٹی آئی کے لئے بہت سنسٹیف ہے اگلے پانچ سات دن اس لئے سنسٹیف ہے کہ اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی کو مقصود نشط میں مل گئی لیکن مسئلہ یہ پی ٹی آئی کا ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے یہ پلان بی پر کام شروع ہو گیا کہ پی ٹی آئی کے اب انتالیس ہیں اکتالیس ہیں جو آزار دیکلئر ہوئے ہیں انتالیس انتالیس میں سے میکسیمم توڑنے کی کوشش کی جائے گی اس لئے یہ پلان بی ہے اب اب پی ٹی آئی والوں کو یہ انتالیس ہیں اکتالیس جتنے بھی ہیں یہ اگر یہ آخری موقع ہے اس نظام کے پاس ان کو منیج کریں اٹھائیں یا پہلے جس نے ڈیل کی ہوئی ہے اس کو کہیں کہ آپ پی ٹی آئی میں شامل نہ ہوں کیوں اگر وہ نہیں ہوں گے آزاد رہ جائیں گے تو پھر یہ ہے کہ ان کے پر پر ڈیفیکشن کلاؤز نہیں لگتی یہ آئینی ترمیم میں ووٹ دے سکتے ہیں کاجی صاحب کی ایکسٹینشن میں کیونکہ کچھ لوگ ہیں پہلے تو یہ قسمت خان زمری صاحب ادھر بیٹھا ہے ان کے علاقے کے جہاں سے اپ کچھی بغیرہ جو ہیں انہوں نے بھی یہ بین ہیل فی نہیں دیا تھا سنیت آد کونسل کا ٹھیک ہے میرا نہیں خیال کہ وہ سنیت آد کونسل میں تھے اور ابھی بھی ان کا نام میں نے کہیں نہیں پڑھا اس کا مطلب ہے کہ وہ آزاد آل ایڈ ڈیکلیئر ہوئے ہیں وہ آپ کسی جماعت میں نہیں جا سکتے تو جو آزاد ڈیکلیئر ہو گئے ہیں یا ہو جائیں گے ان کو بھی ڈیفیکشن کلاؤز نہیں لگے گی چار جگہوں پہ ڈیفیکشن کلاؤز لگتی ہے وزیراعظم کے انتخاب پہ وزیراعظم کے خلاف ادھم اعتماد پہ بجٹ پہ اور آئینی ترمیم پہ یہاں پہ آپ ووٹ دے نہیں سکتے دیں گے تو کاؤنٹ نہیں ہوگا اور کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا اور آپ ڈی سیٹ بھی ہو جائیں گے گاؤن دیہات میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی میسیجنگ کے لیے کسی بندے کا استعمال کیا جاتا ہے تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ فلانے کا نائی ہے یہ بعد میں اس لیے کر رہا ہوں کہ فیصل وڈا صاحب کا ایک ظاہر ہے وہ مغیر صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا تھا وہ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر اپوزیشن جو جمعاتے ہیں ان کے کئی ٹکڑے ہونے جا رہے ہیں فیصل وڈا صاحب صرف قاضی صاحب کے والے سے جو خبر دینا وہ ٹھیک ہوتی ہے انہوں نے کہا تھا نا کہ قاضی صاحب پی ٹی ای کو سیٹیں نہیں دیں گے تو نہیں دینے قاضی صاحب نے ٹھیک ہے فیصل وڈا صاحب کی بات صرف قاضی صاحب کے حد تک مانی جا سکتی ہے باقی اب فیصل وڈا کی بات نہیں مانی جا سکتی باقی تو فیصل وڈا صاحب بھی بڑھ گئے ہیں نا سپرین کورٹ سے آپ نے دیکھ نہیں دیا انہوں نے کہا تھا سپرین کورٹ نہیں دے گی ہاں قاضی صاحب نے نہیں دیا قاضی صاحب کی آئیتہ خبر ٹھیک تھی سپرین کورٹ کے حوالے سے خبر ان کی ٹھیک نہیں ہے خبر ٹھیک اچھا گزشتہ روز کے فیصلے کے ہمارے سیاسی منظرنامے کے جو امپیکٹس ہیں وہ آپ کیا دیکھتے ہیں یہ حکومت جو ہے پہلے بھی باتیں کی جا رہی تھی مدد پوری نہیں کرے گی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مزید مشکل ہو گئی میں تو بڑے کلیر ہوں مجھے تو فروری دوہزار پچیس سے پہلے انتخابات نظر آ رہے ہیں آخری کوشش یہی ہے کہ یہ جو ابھی پندر بیز بندے پیٹے گے توڑ لیے جائیں اگر یہ نہیں ٹوٹتے تو ختم ہے چپٹر کنفرم جولائی فروری دوہزار پچیس کیونکہ اس فیصلے میں جو کچھ الیکشن کمیشن کے حوالے سے تفصیلی فیصلے میں ججز لکھیں گے آرٹھ فریق انتخابات پر جو کچھ لکھیں گے اس کے بعد تو سب کچھ ختم ہو جائے گا پہلے کانگرس کی آپ نے دیکھ لی اقوام متحدہ کی رپورٹ آپ نے دیکھ لی اب سپری کورڈ کے جب آرٹھ ججز لکھ دیں گے اپنے فیصلے میں کہ آرٹھ فریق کو کس طرح انتخابات کروائے گا چپٹر کلوز ہے ویڈیو طویل ہو رہی ہے ایک چیز میں بار بار یہ میری تقراری بن گئی ہے کہ جب کوئی کہتا ہے نا کہ فلان تاریخ سے پہلے انتخابات ہو جائیں گے تو پھر میں مجھے سوال کرنا پڑتا ہے کہ اب تو کوئی ایسی چکر نہیں ہے کہ نوے روز کے اندر الیکشن کروانا ضروری ہے تو کیا آپ کا مقصد یا آپ کا مطلب یہ ہے کہ پچیس فرنگری سے پہلے حکومت چلی جائے گی یا آپ انتخابات ہوتے دیکھیں آپ نے اچھا سوال کی ہے یہ ٹھیک آپ نے کہا ہے چلیں یہ بار ٹھیک ہے انتخابات ہوں یا نہ وہ کمز کا بھی حکومت چلی جائے گی بلاول بھٹو صاحب وہ کراچی سے اٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں کنڈی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے وہ کہتے ہیں کہ کنڈی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے وہ کہتے ہیں کہ کنڈی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ہم دیکھتے ہیں اگلے ہی دن کراچی کے اندر سیٹی ڈی کے ایک ڈی ایس پی علی رضا صاحب جو ہیں ان کو شہید کیا گیا ان کے اس علاقے کے اندر جہاں پہ وہ بہت زیادہ چیارٹی ور کرتے ہیں وہ سو سے زیادہ خاندانوں کی وہ کفالت کر رہا تھا آدمی شادی شودہ نہیں تھے اور چودری اسلم جو ایک بہت بڑا نام ہے کراچی میں خاص طور پہ جب آپ دہشت گردوں سے لڑنے کی بات کرتے ہیں تو اس ڈی ایس پی علی رضا کو شہید کیا گیا صحافی وہاں پہ مارے جا رہے ہیں بلاول صاحب کو صرف کے پی کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر اعتراض ہے تو ان کا بھی کوئی خاص پیکج ہے جیسے کوئی خاجہ آسف صاحب کے پاس ہے دیکھیں میں اگر ہے کہ آپ نے بلاول کی ذکر کر کرنا آپ اس کو کسی نے کسی طرح سے گفتگو میں لا رہے ہیں وہ میٹری نہیں کرتا زرداری ہو بلاول ہو حیثیت اور اوقات کیا ہے ان کی ستائیس جولائی آہم ہیں دیکھیں پی ٹی آئی نے چھے جولائی کے جلسہ منصوب کیا عمران خان نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے گو کہ میں نے تنقید کی تھی اور یہ ہمارے ادھر کیمرے میں تو نظر نہیں آرے مغیر صلی صاحب انہوں نے بڑا لمبا چھوڑا ٹوئٹ کیا تھا ٹھیک ہے ہمارے موقف کو انہوں نے یکسر مسترد کر دیا تھا اور انہوں نے کہا یہ بالکل ٹھیک کیا ہے انہوں نے جلسہ منصوب کر کے پھر ہم نے ان کی کلاس لی اس وقت ویڈیو میں ہم نے کہا جی بالکل غلط کیا یہ جلسہ منصوب کر کے لیکن ان کا موقف دروس ثابت ہوا اور عمران خان صاحب نے پارٹی کو اپریشیٹ کیا کہ بالکل آپ نے ٹھیک کیا ہے جلسہ منصوب کر کے ہم نے تصادم کی طرف نہیں جانا یہ لاشنگ گراتے یہ آگ لگاتے یہ تصادم کرواتے یہ حملے کرواتے آپ پہ ڈالتے ہم نے یہ کام نہیں کرنا اب آمیر فاروق صاحب بہت اس وقت نہ امبیریسنگ سیچویشن میں ہے کہ بابر ستار کے پاس کیس لگتا ہے اور ٹھک کر کے انتظامی اجازت دے دیتی ہے آپ کو اس تین مہینے سے کیس لگا ہوئے اور آپ ایک جلسے کی جلسہ نہیں دلوا پا رہے ہیں اب مجھے لگتا ہے کہ ستائیس کی جو اجازت ہے نا سپرنگ کورڈ کے اس فیصلے کے بعد بھی مود نظر آگیا ہے آمیر فاروق صاحب کو بھی اوپر رد لیا گا میرا خیال ہے کہ آپ پی ٹی اے کو مل جائے گا اور ستائیس کا جو جلسہ ہوگا نا سر وہ بہت خوفناک اور خطرناک ہوگا آپ آج کل سے سینٹی میٹس دیکھیں نا پاکستان کے لوگوں کے نظر آگیا کہ سپرنگ کورڈ میں کالیس آپ اکیلے رہ گئے ہیں لوگوں کے سینٹی میٹس ہسمان سے باتیں کرنے ہیں ستائیس کا جلسہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا پاکستان کی تاریخ میں تنا بڑا جلسہ نہیں ہوگا جتنا ستائیس کو بڑا جلسہ ہوگا مسلم لیگ نون بڑا بلنڈر کر بیٹھی ہے یہ بلنڈر کیا ہے صدیق جان سے جانیں گے اور یہ بلنڈر کس طرح اگلے ہفتے مسلم لیگ نون کے اس حکومت کے گلے پڑ سکتا ہے اس پہ تفصیل کے ساتھ بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ ایمین ایس جو آزاد ہیں ان کو ٹیلی فون کالز جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئی ہیں تو معاملہ جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرے گا اس پہ بات کریں گے صدیق جان صاحب السلام علیکم صاحب والیم السلام بلنڈر کر بیٹھی ہے مسلم لیگ نون کیا یہ بلنڈر ہے جس طریقے سے روڈز بند کیے گئے اسلام آباد پولیس تو ایسے غائب ہے جیسے گدے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں دیکھیں جوالد صاحب یہ شاید مسلم لیگ نون والے اس کو بڑی نارمل سی بات سمجھ رہے ہوں یہ اتنی معاملہ اتنا نارمل نہیں ہے کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے لاسٹ ہیرنگ جو ہے نا وہ اسلام آباد ایک کورٹ میں سنی تھی آمیر فاروق صاحب کے دالت میں کیونکہ اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ بابر ستار صاحب کے پاس یہ معاملہ گیا تھا کیونکہ آمیر فاروق صاحب بابر ستار صاحب سے پہلے بھی یہ آمیر فاروق صاحب کے بات گیا تھا مہر رمضان سے مہر رمضان سے تحریک انصاف جو ہے وہ اسلام آباد میں جلسے کے لیے اجازت مانگ رہی ہے آمیر فاروق صاحب نے معاملہ بھیجا ڈی سی کو پھر آمیر فاروق صاحب پاس آیا پھر انہیں ڈی سی کو بھیجا کرتے کراتے قصہ مختصر یہ ہے کہ آمیر فاروق صاحب کی عدالت میں جب تک کیس چل رہا تھا حکومت کو ٹھنڈ تھی کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے حکومت نے پھر آئی کے اجازت نہیں دی معاملہ ہوا کنٹمٹ میں لگ گیا بابرستار صاحب کے باس نہیں کنٹمٹ میں نہیں لگا پتہ نہیں جس میں عمال بارہ بابرستار صاحب کے باس لگیا کامپے ٹانگ گئی وہی ڈی سی جس کو انہوں نے کیا ہوا تھا کنٹمٹ میں جیل بھیجا ہوا تھا اور آمیر فاروق صاحب نے اس کو سزا مطل کی ہوئی ہے وہ ڈی سی جو ہے نا وہ آیا بابرستار صاحب نے کہا کیا کرنا ہے آج بیٹھ کے اجازت دینی ہے یا پچھلے تین سال کے لئے ہوں گے کس کس کو اسلامباد میں تم نے اجازت دی اور کہاں کہاں دی ہے ڈی سی نے جا کے اور اجازت دے دی پی ٹی آئی کو این او سی نہ دیا چار جولائی کے دوبارہ سماعت تھی چار جولائی کے سماعت والے دن جا کے این او سی دے دیا چھے جولائی کو شام کو جلسہ تھا رات یعنی چھے جولائی جب آغاز ہوا بارہ بجے کے بعد پانچ اور چھے جولائی کے درمیانی رات اور چھے جولائی کے جب آغاز ہوا بارہ بجے کے بعد تو رات کوئی ایک بجے چوبیس منٹ پر شویب شاہین صاحب کو ڈی سی نے نوٹفکیشن بھی دیا کہ جی وہ آپ کے این او سی موطل کردے کمیشنر نے اس کو کنٹمٹ میں لے گئے شویب شاہین صاحب بابر ستار صاحب کے باس اس دن بھی میں موجود تھا دیالت میں بابر ستار صاحب نے بڑے ایمپورٹنٹ بات کی اور ٹیکنیکلی اور قانونی طور پر درست بات انہوں نے کی انہوں نے کہا شویب شاہین صاحب کو کہ شویب شاہین صاحب دیکھیں آپ ہمارے پاس آئے ڈی سی ریسپونڈنٹ تھا ڈی سی کو ہم نے ڈائریکٹ کیا ڈی سی نے آپ کو اجازہ دے دی کمیشنر نے موطل کیا نا کمیشنر تو پارٹی نہیں تھا تو اس لیے آپ جو ہے نا وہ کمیشنر کے آرڈر کو چیلنج کریں کمیشنر کے آرڈر کو چیلنج کرتے ہیں شویب شاہین صاحب وہ کیس لائے جاتا ہے آمیر فاروق صاحب کے پاس آمیر فاروق صاحب خود بول پڑے کہ تین ماہ ہو گئے ہیں یہ معاملہ چل رہا ہے اجازت تو آپ کو دینی پڑے گی شویب شاہین صاحب نے کہا جی ہمیں 27 کی اجازت دے دیں 27 جولائی کی ڈی سی خود تو تو عرفان رواز میمن پاکستان سے باہر ہے جو بھی آیا جو اس کی جگہ جو ذمہ دے رہا ہے اس نے کہا جی وہ چیلنج تک تو ہم اجازت نہیں دے سکتے سیکیورٹی ایشوز ہیں سیکیورٹی کنسرنز ہیں مجالے سوری ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا دشتگردی کے خطرات ہیں پولیس اویلیبل نہیں ہیں یہ اس طرح کی اجازت باتیں